تکبر تکبر عزازی لراخار کرد بزندان لانت غریفتار کرد چودانی تکبر چرام کنی خطام کنی خطام کنی با بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا خرون نہ کرنا اسی تکبر نے شیطان کو ذریل و خار کر کے رکھ دیا امام الانبیات جو نبیوں کا نبی سارے نبیوں کے امام ہے جس نبی کے تفیل میں سب کچھ بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روبے سمیل پر چلا کرتے تھے آپ اپنی گردن مبارک کو جھکا کر چلا کرتے تھے صحابہ اکرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی گردن مبارک میں تکلیف ہے فرمایا نہیں فرمایا پھر ایسا کیوں چلتے ہو امام الانبیاء نے فرمایا اگر میں سر اٹھا کر چلوں دل لگتا ہے کہیں خدا کی بے عد بھی نہ ہو جائے پشلی سم میں حضور کھڑے ہو گئے ابو لہب نے پشلی سم میں کھڑا کر دیا لو ہم مانگ مانگ کر تھک گئے آج تو بھی مانگ لے مذاق کیا یاد رکھنا یہ تو نبی تھے ایک وہ انسان جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو جائے کنیکشن بن جائے فرمایا کہ اس کا بھی مذاق اڑانے کی یادت نہیں ہے ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقاوہ ہوگا من آدھا لی بری جن فقد آدھن تہو بالحرب فرمایا جو اللہ کے بری کو ستاتا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ اللہ والے ہیں بجور گئے لوگوں نے مذاقہ پر گران بنا لیا ایک آدمی اپنا سانس کھینچ لیتا تھا اس کو لٹا دیا کفن پہنا دیا جنازے والے چار پائی پہ لٹا دیا اللہ والے کو کہا حضرت جنازہ پڑھانا ہے فرگرام یہ تھا کہ جب اللہ والا جنازہ پڑھانا شروع کر دے یہ اٹھ کر بھاگ جائے اللہ والا اللہ والا ہوتا ہے ارے کسی کا کنیکشن امریکہ کے ساتھ ہوگا کسی کا کنیکشن چائنہ کے ساتھ ہوگا ارے کسی کا کنیکشن کسی کے ساتھ ہوگا اللہ والے وہ ہیں یا اس کا کنیکشن خدا کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے یا گمبد خضرہ کے مقین کے ساتھ ہوتا ہے اللہ والے جنازہ پڑھانے کے لیے آگئے فرمایا جنازہ پڑھانے دو اس لیے تو ہم آئے اس لیے تو آپ کو لکھر آئے فرمایا دیکھ لو جنازہ کے لیے تو آئے جنازہ پڑھا پھر تیسری مرتبہ پوچھا جنادے کی نیت باندھ لی اللہ والے نے پہلی تکبیر کہی دوسری تیسری چوتھی تکبیر کہہ دی سارا مجمع سوچ رہے ابھی اٹھ جائے گا ابھی یہ بھاگ جائے گا اللہ والے کا مزاک اڑ جائے گا اللہ والے نے دوسری طرف دونوں طرف سلام پھیر کر فرما دیا اوہ سالمہ اب یہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا رو Brooklyn جائے گا